لندن ایک بار پھر پاکستانی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ تاہر القادری کمرانے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور بیریسٹر سلطان لندن پہنچ گئے پی ٹی آئی اور عوامی تحریک میں فاصلے کم کرنے کی کوشش جاری ہے آج لندن میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایک تقریب کا احتوام بھی کیا گیا ہے لندن میں موجود ہمارے نوائندے شاہ نواز سے مزید جانے گے شاہ نواز بتائی گا اس تقریب میں کون کن شریک ہوگا لندن میں کیا ہونے جا رہا ہے جی دانش اس وقت لندن کی سردی کو پاکستانی سیاست نے بہت کرم کر رکھا ہے اور ایک کرمائش تو مخال یہاں پر پیدا کیا گیا ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں تحرل قادری اور پی ٹی اے کے رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں جبکہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ شیخ رشید فوضیہ قصوری ایک جگہ پر اکٹے ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما مہرین داجہ کے ساتھ اور اس کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحرل قادری سب سے ملاقات کی جائے اور اگلا لائے عمل ترتیب دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتے ہیں جلو یہاں پہ آپ کو کہ ہمیں جو پتہ چلا تھے کہ کل بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی گئی کچھ افراد یہاں پہ جو لندن میں پارٹی کے نمائندہ موجود تھے انہوں نے ان دہنماؤں کے آپس سے ملاقات کروانے کی کٹھی پاکستان پیپلز پارٹی پیٹی آئی اور راہل قادر سب کو ایک پلیٹ فرم پر کٹھا کرنے کے لیے ملاقات کی کوشش کی لیکن تاہم ابھی تک اس کی کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی لیکن یہ کیا جا رہا ہے کہ آج پتہ چل رہا ہے کہ ایک جگہ پر لندن کے نوائی راکیر گریڈنگ میں اس وقت تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فرم پر اکٹھا کرنے کے لیے ایک بریج کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے یہاں پہ نمائندے ان کے قابل اعتماد دوست جو ہے وہ بریسٹر سلطان سے بھی رابطے میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہیں اور تاغل قادر سال سے بھی رابطے میں ہیں جبکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ستائیس اکتوبر کو تمام پارٹی ہیں یہاں پر بھارتی آئی کمیشن کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے اپنی سکلز جو کرے گی لیکن اندرونے خانہ کی کہانی یہ بتائی جاری ہے کہ بریسٹر سلطان برسلز میں اتجاج کرے گے جبکہ باقی تمام پارٹی ہیں یہاں پر ہی اتجاج کریں گی اور یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر ایک ملاقات کر کر اگلا لائے ملتر تیب دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آئیدہ الیکشن میں گورمنٹ کو کیسے ٹیکل کیا جا سکے جی دانش ٹھیک ہے شہرواز آپ کا شکریہ آپ لندت سے ہمارے ساتھ موجود تھے